پاکستانی سیاست کی کشتی بھور میں فسی نظر آ رہی ہے اور سیاسی ملاہوں کی فوج زفر موج اسے نکال کر کنارے لگانے میں ناکام ہو چکی ہے حکومت اور پی ٹی آئی نے سینگے اڑا رکھی ہیں اور اس لڑائی میں پاکستان کا وجود زخمی ہو رہا ہے گزشتہ روز حکومتی ایوانوں میں چھے گھنٹے سے زائد سیاسی اور معاشی امور پر مشاورت ہوئی اور اس کے اعلامیے کے مطابق آج پالیمان کا مشترکہ اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں ریاستی عملداری یقینی بنانے کے لیے اہم اقدامات کیے جائیں گے اعلامیہ میں پی ٹی آئی کی صفوں میں کل ادم تنظیموں کے افراد کا بھی ذکر ہے اور پی ٹی آئی کو اسکریت پسندوں کا جتھا قرار دیا گیا ہے اور ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ حکومت پی ٹی آئی کو کل ادم تنظیم قرار دے کر اس پر پابندی کا سوچ رہی ہے جواب میں پی ٹی آئی رہنما فواد چودری نے اعلامیہ کو حکومت کی مجرمانہ ذہنیت کی اکاسی قرار دیا ہے کیا حکومت واقعی پی ٹی آئی پر پابندی آئیت کرنے جا رہی ہے شباز شریف اور عمران خان صاحب دونوں نے ہی مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا تھا مگر کوئی پیشرفت نہیں ہوئی تو کیا یہ صرف زبانی مشک تھی اور مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں تھا عمران خان پر مقدمات کی سنچری بھی ہو سکی ہے تو کیا یہ سیاسی انتقام ہے موجودہ سیاسی صورتیار پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما جناب شہیل آزغر صاحب موجود ہے اسلام علیکم سر بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے سب سے پہلے تو یہ جو ایک کل ادم تنظیموں سے تعلق جوڑ کر اور پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ جی کل ادم تنظیموں کا جو ہے وہ ایک جتھا شامل ہو چکا ہے پی ٹی آئی میں اور پی ٹی آئی پر پابندی لگانا اب نہایت ضروری ہو چکا ہے میرے خیال میں ہمیں ایک تو فیصلے کرنے میں بہت جلدی ہوتی ہے یہ آپ کے میڈیا سوشل میڈیا پر یہ باتیں چل رہی ہیں میں نے تو ابھی تک بے سیت ایک قومی اسیمبلی کے محبب میری اطلاع تو نہیں ہے لیکن اگر آپ بظاہر دیکھیں جو جس قسم کے اقتعامات پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے مطلب وہ تو میرے خیال میں نہ تو کوئی ذائی شعور آدمی کوئی ان کو درست کہہ سکتا ہے اور نہ ہی پاکستان کی بہتری کے لیے وہ سب کچھ آپ کے سامنے نہیں مطلب کلدم تنظیموں کے وہ لوگ جو تشدد پسند تھے ان کو اپنی شفوں میں شامل کرنا پھر سٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کرنا املاک کو نقصان پہنچانا اور اپنی فورسز پہ اس قسم کا برطاو کرنا تو میرے خیال میں یہ مغزم معاشروں میں تو نہیں ہوتا نا یہ نائنگلی سیاسی جماعت کا یہ بطیرہ راہ ہے تو صاحب یہ ظلم خلیلزاد صاحب کا بھی بیان آیا ہے کہ جی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ رائی ہے تو ہی لوگ پہاڑ بنا رہے ہیں یا دھوہ تو کسی وجہ سے اٹھ رہا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیکشن ہوتا ہے لیکشن تو ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے بات کریں کوئی اپنی لوجک پیش کریں اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ایک جتھا لگے نکلیں اور اشارت کر دیں کہ جی اب الیکشن کروایا اس طرح تو پھر ایک ٹریڈیشن بن جائے گی نا جب کسی کو اس طرح کرنا ہوگا وہ اس طرح پورٹیشن تسپلی فضا قائم کرے گا تو پھر تو اب آئین کہتا ہے کہ الیکشن کرنے ہی کرنے اور الیکشن کے ڈیزولوشن کو کسی عدالت نے اس پر اعتراض نہیں اٹھایا تو یعنی کہ وہ ایک آئینی اقدام تھا دو اسیملیاں ریزولو ہو گئی دو اسیملیوں کے اپنے الیکشن کرانے ہیں آپ کا آئین بھی یہ کہتا ہے لیکن کمیشن بھی یہ کہہ رہا ہے آپ کی عدالتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں لیکن کبھی آپ نے یہ گھرائی میں جا کے سوچا کہ دو اسیملیوں کے جب الیکشن ہو جائیں گے تو ان میں حکومت کسی بھی حکومت آتی ہے چلی فرض کیجئے پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے دونوں اسیملیوں میں اوپر وفاق کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور اس وفاق کی حکومت کے جانے کے بعد اکٹوبر میں ایک جنرل ایکشن ہوں گے ایک قومی سیملی کے اور حکومت کس کی ہوگی صوبے میں آپ کے محالفین تو وہ تو نیوٹرل نہیں ہوگی نا اس صورت میں آپ کوئی بھی ہوگا کوئی بھی نون لیگ ہو پیپنس پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی سہتی بات ہو وہ کبھی بھی ان الیکشنز کو شفاف نہیں مانے گی میرا تو اپنا ذاتی میری ذاتی رائے گی لیکن شیخ صاحب یہ بھی باتیں آئی ہیں فورس نہیں کرتا یہ بھی ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ہے وہ بلکل صحیح ہے کہ وہ صوبوں میں جب الیکشنز کے بعد کوئی پارٹی جیت کے آئے گی تو پھر وہ کس طرح سے غیر جانبدار انتخابات کرائے گی لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی زیشور شخص یہ نہیں مان سکتا کہ انہوں نے جتھوں کے ساتھ حملہ کیا اور ان کی جماعت میں کل ادم لوگ جو ہیں کل ادم تنظیموں کے لوگ موجود ہیں تو اس پر تو آپ باہر کی دنیا بول رہی ہے یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ پاکستان میں یومن رائٹس کی جو سیچویشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے پہمرا جو ہے وہ پابندی آئیت کر رہا ہے صحافیوں پر صحافی اٹھائے جا رہے ہیں دوسری طرف جو ہے یومن رائٹس ووچ بھی جو ہے جو کہ عالمی ادارے ہیں اب یہ عالمی ادارے بیسیکلی تنقید کر رہے ہیں حکومت پاکستان پہ عمران خان پہ تو تنقید ہو نہیں رہی ہے انہوں نے تو صرف عمران خان کو مشورہ دیا کہ اپنے لوگوں کو تھوڑا سا قابو میں رکھیں اور اصل میں تو سوال پاکستان کی حکومت میں اٹھو رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں آپ بہت یہ بات کرنی چاہئے عالمی ادارے کون سے ہیں پہلے یہ دیکھیں چیک کریں آپ ان کو دیکھ لیں ان کا انٹرسٹ کیا ہے اس میں کیا کبھی پاکستان نے ان کے سیاسی معاملات میں ہم داخل کی ہے کبھی نہیں کی اب یہ آپ کے اندروری معاملات ہوتے ہیں آپ کی سیاسی معاملات ہوتے ہیں آپ کون ہیں مطلب آدمی داروں کیا تلدہ ہے پیس میں ان کا کیا ممکہ دینا دینا اس بات سے مطلب اس چیز کو آپ یہ سمجھ نہیں کریں کہ یہ انٹرسٹ کس کا ہے آپ کو یاد ہوگا پیچھلے دنوں میں ایک ریومر چیز لیکن عمران خان صاحب کا انٹرسٹ نہیں ہے وہ تو ایٹی امریکن سمجھے جاتے ہیں پاکستان میں نہیں 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 یہ سب سب دکھاوے کی باتیں ہیں لیکن میں آپ کو گزارش کروں آپ کو یہ ساری باتیں سمجھنے کے لیے بہت گہرائی میں جانا پڑے گا انٹرسٹ کیا ہے ایک طرف آپ دیکھتی ہیں کہ امریکن کے خلاف عمران خان نے وہ سرائی کی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے لیکن آپ دیکھیں امریکن وفد سے ملاقات ہو رہی ہے ایمبیسٹر سے ملاقات ہو رہی مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ ساری سوچی سمجھی سکیم تھی یہ پاکستان کو برباد کرنے کا ایک طریقہ تھا اور پاکستان یہ بات ذہن میں رکھیں اور یہ کس نے بنایا تھا یہ طریقہ یا کس نے پلان بنایا تھا پاکستان مضبوط پاکستان کسی صورت پرداشت نہیں ہے کسی صورت پرداشت نہیں ہے اس میں دو چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ایک نیوکلر پار اسے میں سمجھ نہیں پایا تھوڑا سا صرف ایکسپلین کرتی ہے یہ جو پلان آپ جس کی بات کر رہے ہیں جی بلکل ایٹمی طاقت ہیں ہم بلکل لیکن یہ جو پلان تھا کہ پاکستان کو برباد کرو کس نے بنایا تھا اور کون کون اس میں شامل تھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ عالمی سازش تھی کہ پاکستان کو تباہ کیا جائے معاشی طور پر بھی تو یہ کس کا پلان تھا اور کون کون شامل تھا اس کے اندر میں یہی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں نا جیسے آپ نے ابھی خود ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے ادارے ہیں جو پاکستان کو کنڈم کر رہے ہیں پاکستان کے گورنمنٹ کو کنڈم کر رہے ہیں ان کا کیا تعلق ہے تو آپ پھر اس کو سوچتے کیوں نہیں کہ پاکستان کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاری ہے پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاری ہے اگر آپ پیسے چار سال چلے جائے تو پاکستان تو آئیسولیشن میں چلا گیا تھا نا کس کے ساتھ آپ کی دوستی تھی سعودیہ کے ساتھ سعودیہ نراستہ ایمریٹس نراستہ چائنہ آپ سے نراستہ ترکی آپ سے نراستہ یورکوین آپ سے نراستہ یہ یکی اتنی محبت کیا عمران میں پیدا ہو گئی کہ چار سال تو عمران خان نے اپنے طور طریقوں سے پاکستان کو تنہا کر دیا اور اب کیا ہوا اب یہ ہے کہ پاکستان کو اگر آپ ایک ایسی راستے پر چلانے کوشش کرتے ہیں جو ترکی کا راستہ ہے پاکستان کو مضدود کرنے کی میں یہی آپ کو اجھ کر رہا تھا نا کہ پاکستان کی یہ دو چیزیں مطبع ہے تو یہ بڑے فخر کی بات لیکن یہ دونوں چیزیں ان کی آنکھ میں کھٹک نہیں ہیں ہم یہ سمجھے ہیں کہ پاکستان یہاں بیٹھ کے سب لوگوں کا سوفٹ کارنر ہے لیکن پاکستان گورنمنٹ کا سوفٹ کارنر نہیں ہے اسرائیل کے لیے پاکستان کا سوفٹ کارنر نہیں ہے انڈیا کے لیے اب یہ چیزیں جو ہیں آپ کو مطلب نقصان تو پھر پہنچ جا وہ لوگ نقصان سے جانے کوشش بھی کرتے ہیں اور آپ کے اپنے ہی لوگ ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں یعنی یہ پلان تھا ویسٹن قوتیں اور عمران خان ان دونوں نے مل کر یہ پلان بنایا اور پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لے کر آیا یہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہاں ایزی اور اس میں اور کوئی ملوث نہیں تھا ہاں مجھے میں میں امران خان اور امریکہ اور پاکستان کو یہ سمجھانے ہیں کوشش کرتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران نے اسیمبلی توڑ دی پنجاب اسیمبلی بھی توڑ دی مختلفا کس لیے اس لیے نا کہ الیکشنز ہوں تو اس کے بعد ان کا اس قسم کی کاربائی کرنے کا میری سمجھ سے بالاتا رہے کیوں اس کو کیوں کیا جا رہا ہے جب انہوں نے یہ اٹیک کیا تھا کہ اسیمبلی توڑیں گی اور اسیمبلی کا جلاس ہوں گے شیخ صاحب یہ لیکن اس میں ایک اور چیز بھی شامل کر لیں پھر اس کا تفصیلی جواب دے دیں کہ خان صاحب کو آپ لوگوں کی حکومت یہ بھی کہتی تھی آپ دونوں صوبوں کی اسیمبلی توڑ دیں ہم نیشنل اسیمبلی بھی نیشنل اسیمبلی بھی ڈیزولف کر دیں گے اور ایک اٹھے الیکشن کرا لیں گے یہ تو پی ڈی ایم گورنمنٹ نے کہا ہے نا خان صاحب کو ایسا تو کچھ نہیں تھا ایسا کچھ نہیں ایسا بالکل نہیں تھا ایسا بالکل نہیں ہوتا نا یہ میں وہی تو آپ سے حرص کر رہا ہوں کہ یہ تو ایک مطلب آپ یہ کریں گے اچھا دو سیمیہ توڑ دیں اور آپ نیشنل اسیمبلی کے سیمیلے دو سیمیہ انٹیکٹ بھئی آپ کو تو یہ چاہیے نا کہ آپ چار اور صوبوں کے الیکشن ایک ساتھ کرو ہیں اور ساتھ ہی نیشنل اسیمبلی کے الیکشن ہو تاکہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورتی پیشنا ہے کہ یہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے اور پھر آپ دیکھنا ہے اب آپ کی فورسز میں انکار کر دیا کہ وہ خود انوالو ہے انہوں نے کہا جی ہم آپ کے معاملات کو نہیں دیکھ سکتے لارڈ اور سیچویشن آپ کو ہود اپنی سمال نہیں پڑے گی اور آپ خود ہی لارڈ اور سیچویشن کو خراب کر رہے ہیں خود ہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں تو صوبوں میں خود ہی سارا معاملات کو خراب کر رہے ہیں تو اس میں کوئی عجیب سا کنفیوزن ہے اور میرے خیال میں شاید پی ٹی آئی بھی کنفیوز ہے کہ ان کو کرنا کیا ہے اگر تو الیکشن میں جانا ہے تو پھر ان کو بڑا سوشلی کی کام کرنا چاہیے ان کو بڑی بودوباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے سمر و برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے صحیح اب تو الٹا چال رہا ہے جو پائلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے جی پائلیمنٹ کا پائلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے پر اجنڈہ کیا ہے کہاں اس میں جائے گی بات جی نئی بات نہیں ہے وہ تو already schedule تھا لیکن اس کو یہ ہے کہ اس کو تاریخ اس کی change کر دی کیونکہ اس کی تاریخ جو تھی ماہ رمضان میں تھی تو اس کو دیکھتے ہو ماہ رمضان کو دیکھتے ہو انہوں نے تاریخ change کر دی اس میں ایک اجنڈے میں ایک نہیں ہے اگر آپ فرمائیں ارشاد فرمائیں آپ کو وہ اجنڈہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو کچھ discuss ہونا ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ پورا اجنڈہ ہی آپ کا discuss ہوگا اس میں چند شکن discuss ہو سکتی ہے تو اتنا وقت تو ہوتا نہیں پھر اس کے بعد پھر دوبارہ اجلاس طلب کر لیا جائے گا تو اس میں یہ میرے خیال میں ہم بہت جلد فیصلے کر لیتے ہیں تو اس لیے چونکہ ہمیں پتا نہیں ہوتا ہے علم نہیں ہوتا ہمارے علم میں چیز نہیں ہے تو اس لیے ہم فیصلہ کر رہے ہیں پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس ملوالی ہے اجلاس تو already schedule تھا میں نے آپ سے ارشکر دی ہے اس کو جلدی کرنے کا مقصد کیا تھا میں نے آپ کو بتا دیا اچھا دو چیزیں دو چیزیں میں اپنی clarity کے لئے پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر کسی قسم کی کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پابندی لگائی جانے چاہیے یا نہیں دیکھیں اگر تو انہوں نے اپنا وطیرہ نہ بدلا جس طرح قسم کے جو اقتعامات کیے جا رہے ہیں مطلب کسی سیاسی جمعات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے سیاسی ورکر اس طرح کے پیٹرول بم غلیلیں کنچے پتہ نہیں کس قسم کی اس ٹریننگ کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا کہیں بچمن میں آپ نے کہیں گھلیل چلائی ہوگی میرا خیال میں بہشتر لوگوں نے گھلیل چلائی نہیں ہوگی اور اس قسم کی نشانے طاقتہ کے گھلیلیں چلانا اور پٹرول بم بنانا یہ سمجھ شبال آتا رہا ہے یہ جب تک آپ اسی ٹریننگیں لیں اس وقت تک تو آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے میں نے تو پہلی پھر اس کے بعد دو فلوٹسز کو آپ نے سامنے کھڑا کر دیا تو کیا یہ پارٹی آپ کو لگتا ہے قرآن سے غائب ہو جائے گی پابندی مطلب لگانی چاہیے یا نہیں اگر وطیرہ نہ پھر تو پابندی لگا دیں میں دو آپ کو یہ اس کرو اگر آپ نے اپنا رویہ دروس نہ کیا آپ نے اپنا رویہ دروس نہ کیا دیکھیں اکلے کل کوئی بھی نہیں ہوتا ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خامیاں خرابیاں ہوتی ہیں یا پہ اڑڑا معاملہ چل رہا ہے چوریاں بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو چور بھی کہتے ہیں دیکیتی بھی کرتے ہیں دوسروں کو دیکیتی بھی کہتے ہیں خود بد اوالیہ میں شامل ہیں اور دوسروں کو بد اوال کہتے ہیں ہر قسم کا میرے خیال میں غلط کام کرتے ہیں اور دوسروں کو غلط کہی آ رہے ہیں یہ میری سمجھے بالا تھا رہے ہیں اور یہ بات جان میں رکھیں اور جو مریم بی بی کی مریم بی بی کی جب پیشن ہوئی تھی جو اس میں بھی پی ایم ایل این کے ہی کارکنوں نے پتھراؤ کیا تھا گاڑیوں میں بھر کے جو پتھر وغیرہ وہ سارے لے کر آئے ہوئے تھے اس کی ساری ویڈیوز بھی دنیا کے سامنے سب کو پتا ہے تو وہ بھی اسی طریقے کا یہ عمل تھا نا تقریباً یا کچھ ہلکہ کہہ لیں چلے میڈیا سیل ہے نا جیساں آپ کو نظر آیا نا دو دن پہلے ایک شخصی تصویر لگا کے اور ٹویٹ کر دیا کہ یہ شہر پسند ہے یہ جنسی کا آدمی ہے اور ہمیں شہر پسندی پر اکسا رہا ہے اور یہ بعد میں ان کا اپنا یاد بھی نکلا یہ جو پتھروں والی کہانی ہے نا یہ بھی آپ کی اپنی منگڑت کہانی ہے اور وہ جو تھا اس میں کوئی تشدد نہیں کیا گیا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ ہوتا ہے آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے آپس میں کلیش ہو جاتا ہے لیکن اس کے پر نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس حکومت کے پاس اگر تیئر گیس شیلز ہیں تو اگلا جو جتھا ہے اس کے پاس تیئر گیس ہے وہ بھی چلا رہا ہے تیئر گیس چلا رہا ہے اور مزید والی بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے ماسک دیکھتے ہوں گے جو پہلے میں ہیں وہ ماسک نیٹو فورسز کے پاس تھے وہ ان کے پاس کانا سے آئے وہ تو جب چھوڑ کر گئے ہیں افغانستان میں پشاورکارخان و بازار میں نیٹو کا سامان سارا بکتا ہے بلکل صحیح جی بہت شکریہ ادا کریں گے شیخ رویلہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور سیاسی صورتیار پر گفتگو ہو رہی تھی شکریہ ادا کریں گے ان کام